السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے نبی کا قصہ سناتا ہوں کہ شاید ہی آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حضقین علیہ السلام کون تھے اور کس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں بس آپ سے اتنی سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں تب جا کر کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے جانے کے بعد ایک لمبی مدت تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے رہے انہی میں سے ایک نام ہے حضرت حضقین علیہ السلام کا حضرت حضقین علیہ السلام کے والد محترم کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لمبی مدت تک دین کی راہ دکھاتے رہے حق کی بات بتاتے رہے دین کی بات سمجھاتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے ان کا ایک قصہ کتابوں میں مشہور ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے بری جماعت کو ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا وہ پوری قوم جو موت کے در سے کہیں دوسری جگہ جا کر کہیں دور وادی میں جا کر آباد ہو گئی یہ سوچ کر کے کہ اب مجھ پر موت نہیں آئے گی موت سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے غلط عقیدے کو اصلاح کرنے کے لئے ان سب پر ان پوری قوموں پر موت تاری کر دی جب حضرت حضقین علیہ السلام کا گزر ایک ہفتے کے بعد ادھر سے ہوا تو آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ بہت افسوس کیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو زندگی عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حضقین علیہ السلام کے دعا کو قبول کر لی اور انہیں ان سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو سکے عبرت حاصل ہو سکے اور اس قصے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اور آگے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر جاندار پر آ کر رہے گی اپنے وقت مقررہ پر چاہے ہم اس کے لئے بچنے کی کوئی بھی تدویر استعمال کر لیں کوئی تدویر نہیں چلنے والی ہے اگر ہم یہ سوچ کر کہیں بھی چلے جائیں پہار پر چل جائیں ٹیرو پر چلے جائیں یا کوئی ایسی محفوظ جگہ بنا لیں یہ سوچ کر کے کہ ہمیں یہاں پر موت نہیں پہنچ سکتی موت لاحق نہیں ہو سکتی کہ میرے بھائیو یاد رکھو موت کسی انسان کے بسکا نہیں ہے یہ اللہ کے قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے وقت مقررہ پر بھیج کر رہیں گے چاہے اس کے لئے ہم کوئی بھی تدویر استعمال کر لیں یا کہیں بھی چلے جائیں اس سے بچنے کی کوئی بنجائش ہی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اور حضرت حسقیل علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کون تھے یہ بنی اسرائیل کے اصلاح کے لئے حضرت حسقیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تھا اگر اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں رشداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ